دوستو آج کے اس ویڈیو کے لیے ہمیں ریکویسٹ آئی تھی سورب چودری جی کی ہندی سینیما کا ایک ایسا ستارہ جو کی کامیابی سے پہنچ گیا ہے ڈپریشن تک اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سنبھالا ایک ہستا مسکراتا چہرہ جس نے ہر انسان کے دل کو گد گدائیا بولی بوڈ سپر ستار امیتا بچن کے ساتھ ان کی جوڑی ایسی بنی کہ لوگ ان کو امیتاپ کا داہینہ ہاتھ کہا کرتے تھے فلم یارانہ، نمک حلال، مقدر کا سکندر، کالیا، لاوارس ان فلموں میں اس کلاکار کو بہت زیادہ نوٹس کیا گیا ان کا نام تھا رام سیٹھی فلم کالیا میں جب ان کا گانا فلمی پردے پر آتا ہے جس کو محمد رفی صاحب نے اپنی مدھر دمدار آواز سے سجایا تھا کون کسی کو باندھ سکا ہے اس گانے نے تو ان کو ایک الگ ہی پہچان دے دی تھی لیکن فلم مقدر کا سکندر میں انہوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ ان کا نام لوگوں کی زبان پر چڑ گیا پیارے لال یہ رام سیٹھی نہیں بلکہ پیارے لال کے نام سے جانے جانے لگے تھے اور آج تک جانے جاتے ہیں لیکن مقدر کا سکندر کا رول ان کو آفر نہیں کیا گیا تھا سب سے پہلے پرکاش مہرا نے یہ رول آفر کیا تھا آسرانی کو لیکن جس دن شوٹنگ ہونی تھی اس دن آسرانی سیٹ پر نہیں پہنچ سکے کیونکہ بہت تیز آندھی بارش ہو رہی تھی تب پرکاش مہرا نے یہ رول دیا رام سیٹھی کو اور اس طرح سے یہ رول رام سیٹھی کی پہچان بنا وہ پیارے لال بن گئے رول کا جنب ہوا تھا پندرہ نویمبر انیس سو اڑتیس کو دلی میں نائنٹین سکسٹی ٹو میں وہ مومبئی آ گئے کچھ ٹائم سٹرگل کیا لیکن بات نہیں بن پائی پھر ان کو ان کے کریئر کی پہلی فلم ملی سال نائنٹین سکسٹی سیون میں جویل تھی لیکن فلم مقدر کا سکندر میں انہوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ پرکاش مہرا اب ان کو اپنی ہر آنے والی فلم میں لگ بھگ ہر فلم میں لینے لگ گئے تھے رام سٹی نے ستر اور اسی کے دشک میں بہت بہترین کام کیا پھر جب نائنٹین کا دور آیا تب رام سٹی کی عمر قریب ترے پن سال کی ہو گئی تھی اور اب ان کو کام کافی کم ملنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے پورے پریوار کی ذمہ داری رام سٹی پر ہی تھی لیکن کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانی کے دور سے گزرنے لگے نوبت یہاں تک آگئی کہ کھانے تک کے لالے پڑ گئے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو اپنی زمین بھی بیچنی پڑی اور وہ فٹ پات پر آگئے اس بات کا خلاصہ خود رام سٹی نے ایک انٹرویو میں بھی کیا ہے جیسے تیسے کر کے انہوں نے اس وقت کو نکالا اور پھر سال نائنٹین نائنٹی فور میں ان کو کچھ ٹی وی سیریلز کے پروڈیوسر نے ان کو اپروچ کیا ان کے عباس گئے اور ان کو کچھ کام دیا کچھ شوز وغیرہ دیئے تب دھیرے دھیرے رام سٹی کی لائن پٹری پر آنے لگی سب کچھ ٹھیک ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ان کے پریوار میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے رام سٹی کو ممبئی نگری چھوڑ کے واپس کہیں اور جانا پڑا اور دو سال کا گیپ اس بیچ ہو گیا اور جب دو سال کے بعد رام سٹی واپس سے فلمی دنیا میں لوٹے تو وہ اس نئے محول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے کافی کچھ بدل گیا تھا وہ اپنے آپ کو کافی اسہج محسوس کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے ایک بار پھر ان کو کام ملنا کافی کم ہو گیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پریشانیوں میں علج گئے اور دھیرے دھیرے ڈپریشن کی طرف جانے لگے نووت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے ان کا نام بھی بھول جایا کرتے تھے اور کہیں آنا جانا بھی بند کر دیا تھا اس مسئیبت کی گھڑی میں ان کا سہارا بنے پرکاش مہرہ انہوں نے رام سیٹھی کی کافی مدد کی اور دھیرے دھیرے رام سیٹھی اپنے دوبارہ سے ٹریک پر آ گئے اور انہوں نے ستر سال سے زیادہ کی عمر میں ایک نئی پاری کھیلی اور فلم پیکے میں کام کیا لوگوں نے ان کو ایک بار پھر نوٹیس کیا اور پھر دوہدار سترہ میں ان کی ایک اور فلم آئی رام بھجن زندہ باد رام سیٹھی اتنی ساری مسئیبتیں جھیل کے کافی خوش ہیں اور اپنی ایک اچھی لائف بطا رہے ہیں آج وہ اسکرپٹ رائٹر اور ہندی سینیما کے سلاکار کے طور پر کام کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں انہوں نے ایک ڈیریکشن کے طور پر ایک فلم بھی بنائی تھی نام تھا گھنگرو جس کا انہوں نے خود ڈیریکشن کیا تھا تو ایکٹر رام سیٹھی سے جڑی انفرمیشن آج آپ سے شیئر کرنی تھی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں ریٹرو شاویز جائے بھارت جائے ہند جائے ہند